بسم اللہ الرحمن الرحیم آر ایف آئی ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نصرد مرزا اور آج ہمارے انتہائی محترم شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سفیر رہے ہیں اور جن کا پاکستان کی نیکل اور پرگرام کے اندر بہت بڑا کردار ہے ایک کتاب نہیں ان کی آئی ہے کتاب کا نام ہے پاکستان سے نیوکرلر ڈیٹرنس تو یہ ان کے اوپر آگر سے کئی پروگرام ہو چکے ہیں پی ڈبل آئیے میں ایک پروگرام ہوا ایک آئیو بی ایم میں پروگرام ہوا ممکن ہے اور بھی شہروں میں ہوا ہوگا لیکن ہم ان سے بہت متاثر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہے ضمیر اکرم صاحب کا وہ انتہائی بہت اہمیت کا حامل ہے ہم اس پر جو تفسرہ ہے وہ بھی شائع کر رہے ہیں اپنے میکزین انٹریکشن میں اس کے علاوہ ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ملیفٹرین جنرل خالید احمد قدوائی صاحب نے بھی ان کو بہت زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے اور وہ ہم نے اپنی میکزین انٹریکشن میں چھاپا بھی ہے تو اب ان کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت نائد فرمایا انتہائی موضوع شخصیت ہیں محتبر شخصیت ہیں ہمارے پاکستان کے لیے قابل فقر ہیں ہم میں اسلام آرے کو جناب صفیر زمیر اکرم صاحب وعلیکم سلام جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آر ایف آئی ٹاک میں آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے اس کے لکھنے کا جو پس منظر ہے وہ آپ بتانا پسند فرمائیں گے ہماری ناظرین کرام کو جی شکریہ اور آپ کی مہربانی کے آپ نے مجھے یہ موقع دیا یہ کتاب لکھنے کا جو پس منظر میں اس طرح سے اس کو پیش کروں گا کہ مجھے یہ صدید ریالائزیشن تھی کہ پاکستان کی طرف سے ہمارے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ مغربی ممالک میں لکھا گیا اور پاکستان پاکستانیوں نے اور پاکستان کے طرف سے بہت ہی کم لوگوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں اور پاکستان کا جو ورزن ہے جو پس منظر ہے اس چیز پہ وہ پیش نہیں کیا گیا تو یہ کتاب لکھنے کی جو وجہ میرے لیے وہ یہی تھی کہ پاکستان کا جو موقف ہے اسے پیش کیا جائے خاص طور پر پاکستان کے عوام اور خاص طور پر پاکستان کے جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے کیونکہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹیز اور کالیجز میں یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں ان کو صرف مغربی کتابوں اور مغربی انیلیسز ملتے ہیں اس چیز کے بارے میں تو یہ ہے میری اس وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ ایک پاکستان کا موقف پیش کیا جائے اس موضوع پر آپ کو بڑا ضبضت خراج تحسین پیش کیا ہے خالید احمد قدوائی صاحب نے خالید احمد قدوائی صاحب نے پاکستانی انسٹویٹ آف انٹرنیشنل افیر کے جب آپ کتاب کی رنمائی ہوئی تھی اس میں تو میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ ظاہر ہے کہ قدوائی صاحب کا تعلق بھی ہے وہ بڑا متاثر کن تھا اور آپ کا جو اس میں جو قدار رہا ہے اس میں انہوں نے اس کے کچھ حصے انہوں نے بیان فرمائے میں یہ سمجھتا ہوں جو بات آپ نے فرمائی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جہاں کیونکہ یہ دنیا میں انگریزی اور فرانسیسی اور دیگر زبانوں کا مقصہ اردو کو آیا اور ہمارے لوگوں میں اس میں لکھنے کی پہلے تو پابندی بھی تھی کہ بھئے ہم یہ خیال کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے ہمارے سے کوئی راز نکل جائے یا ہم سے کوئی ایسے معاملات ہو جائیں لیکن آپ نے جو اس میں پیشنفت کی ہے تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ جو پاکستان پر جو ایٹمی سوالات جو ایٹمی معاملے میں سوالات جو اٹھتے ہیں ایک تو پاکستان کی صلاحیت کے بارے میں کہ پاکستان کا یہ ایٹمی پروگرام ایک تو محفوظ ہے دوسرا یہ کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بہت جدید ہے اور یہ کہ پاکستان ایک ایٹمی میں ذمہ دار ایٹمی ملک ہے یہ تین چار سوالات میں نے اکھٹے آپ کر دیئے تو کیا آپ نے اس کتاب میں ان کو ایڈریس کر دیا ہے میں نے یہ آپ موضوع جن پر آپ نے ابھی جنہیں آپ نے اٹھایا ہے یہ ساری چیزوں پر میں نے اس کتاب میں لکھا ہے سب سے پہلے تو میں جنرل کے دوائی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی خود جس طرح کی ان کی خود کانٹریبیشن ہے اس پروگرام کے حوالے سے خاص طور پر جب سے ہم نے ایٹمی دماکے کیے نائنٹی ایٹ میں اس کے بعد وہ بھی بہت ہی اہم ان کا رول رہا ہے جو سب سے پہلے ڈی جی سٹریٹیجک پلانز ڈیویجن تھے جو محکمہ ہے جو جس جو ہمارے سارے پروگرام کو چلاتا ہے تو وہ لونگس سرونگ بھی تھے ڈی جی ایس پی ڈی تو انہوں کی جو کانٹریبیشنز ہیں اس پروگرام کے لیے جدید آہ کانٹریبیشنز لیٹسٹ آہ جو ہماری سیچویشن ہیں کیپیبلیٹیز جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں اور پھر ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی اس کو مزید بہتری لائی ہے اس میں تو پہلے تو میں ان کو خود خراجے سیم پہ پیش کرنا چاہتا ہوں دوسرا وہ انہوں نے بڑی میری جو ان کی ذرا نوائی ہے کہ انہوں نے میری تعریف کی ہے جس طرح سے کتاب کے فارورڈ میں انہوں نے لکھا ہے ان کے ساتھ میرا کافی تقریباً پانچ چھ سال ان کے ساتھ میں کام کرتا رہا جب وہ ڈی جی ایس پی ڈی تھے اور میں مستقل مندوب تھا جنیوہ میں جہاں پر یہ conference on disarmament کے headquarters ہیں وہاں پر ہم negotiate کر رہے تھے conference on disarmament میں اور میرا جو مجھے جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے پروگرام کی دفاع کرنے کے لیے ڈبلومیٹکلی تو ان کے ساتھ میرا کافی رابطہ رہا ہم کافی قریبی طریقے سے ہم نے کام کیا اس چیز کے اوپر ایک تو یہ بات میں کرنا ہے دوسری یہ کہ ہمیں کسی چیز کی کے لیے ہمیں چھپانے کے لیے یا کسی چیز سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ہم نے ہم نے جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس یا جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ ہم نے اپنی سلامتی کے لیے کیا ہے اور ہر ملک ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے جو بھی اقدام لینا چاہتا ہے وہ لے اور ہم نے بھی یہ ہی کیا ہے جو ہمیں اس کے لیے کوئی اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ اس سے ہم نے اپنی سلامتی کے لیے یہ اقدام لیے ہیں دوسرے ممالک نے بھی جس طرح سے جن کے پاس ہیں یہ ہتھیار انہوں نے بھی یہ تو وہ ہمیں تنقید کا نشان نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کے پاس بھی یہ ہی ہتھیار ہے ہمارا جو سلامتی کا مسئلہ ہے وہ اس کی وجہ آپ سب کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے وہ ہے ہمارا مسائے ملک ہندوستان جس کے ساتھ ہمارے مشکلات ہیں آپ جانتے ہیں ڈسپیوٹس ہیں کشمیر ہیں لیکن جو اس سے سب سے زیادہ جو مسئلہ ہندوستان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ خطے میں اس کا ہجمنی ہو اس کی اس کا انفلونس ہو تو وہ یہ اس کی پرسوٹ میں ہجمنی کی پرسوٹ میں انہوں نے نہ صرف اپنے جو کنونشنل جو آرمی آرن فورسز ہیں اس کو تجدید دی ہے اور اس کو بڑھانے اور اس کے اندر جو بھی موڈنائزیشن اور اور انکریز ہوا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ ایٹمی ہتیار بھی ہندوستان نے شروع کیا اس خطے میں بنانا تو اس کا جواب ہم نے ہم نے دیا یہ تو انہوں نے تو شروع کیا تھا نائنٹین سیمنٹی فور میں اس کے بعد پھر ہمیں اپنا پروگرام شروع کرنا پڑا اپنے اپنی سلامتی کے وجہ سے تو ماشاءاللہ ہم نے ابھی اس سطح پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے اپنا دفاع جو ہے وہ بالکل مضبوط کیا ہوا ہے ہندوستان کے خلاف اور ہندوستان ہمیں کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایٹمی تبانہ ہی کو اپنے جو پیسفل ہی ہیں پاور جنریشن ہے نیوکلیر میڈیسن میں ہے یہ ایسی چیزوں میں بھی ہم نے پیش رفت کی ہے اور پاکستان اٹومک اینرڈی کمیشن نے کئی ادھر پاکستان میں نہ صرف ہمارے نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں لیکن نیوکلیر میڈکل انسٹیٹیوٹس ہیں نیوکلیر اگر کلچرل ڈیویلپمنٹ کے لیے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں تو اس میں بھی ہم نے کافی پیش رفت کی ہے یہ جو سٹوری ہے یہ ہمارے لوگوں کو بتانا ضروری ہے میرے نظریے میں تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ کتاب جو ہے ایک خلا تھی اس کو یہ فل کرتی ہے ایک تو بات یہ ہوئی کہ اردو میں بھی میں نے جو پاکستان کے پیس فل یوزز پر میری ایک کتاب ہے وہ شاید آپ کی نظر سے گزیر نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بھیجوا دیں گے اردو میں ہے وہ پہلی کتاب ہے اردو کی اور وہ جامع کتاب ہے اس حوالے سے کہ اردو میں پہلے کوئی کتاب نہیں آئی اس میں اس کا میں نے انوان اگرچہ وہ بہت سخت رکھ دیا ہے وہ ڈیفیکٹ رکھ دیا ہے وہ رکھ دیا ہے جوہری نشتر تحقیق اچھا یہ اللہ ہم اقبال کا ایک شہر ہے کیوں ہوا کن تیرا نشتر تحقیق ہوتے نہیں کیوں اس سے ستار ہو کے جگر چاہ یہ میں نے اس سے ڈیرائیو کیا ہے لیکن یہ جو اس وقت ہمارے انیس ہسپتال ہیں اور ہمارے تین ہمارے چار ادارے ہیں گری کلچر کے ہمارے انیس گلگت والا بھی شروع ہو گیا ہے کانسل ہسپتال بھی وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کا جو آپ نے جو 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 کتاب میں جس انداز سے ان گوروں کو اور مغرب کو خصوصاً انڈیا کو کو ایڈریس کیا ہے اور جس کی پذیرائی کا کا پاکستان کے ہر حلقے میں ہوئی ہے جو پروگرام اس کی جو ضرورنمائی ہوئی ہے وہ کراچی میں ہو گئی میرے علم میں ہے کہ اسلام آباد میں ہوئی ہے تو اور کہاں پہ کرنے کا ارادہ آپ کا ہے اب تک تو کراچی میں دو دو مرد دو جگہوں میں ہو چکی ہے ایک تو پاکستان institute of international affairs جو پہلا جو launch تھا جو ہوا تھا وہ وہاں ہوا تھا اس سال مارچ میں ہوا تھا جب مکتاب شائع علی تھی محلوم ہے مجھے میرے میں اب اس تھوڑے دنوں پہلے آپ کو یاد ہے آئیو بیہ میں ہوا اس کے علاوہ لاہور میں ہوئے اسلام آباد میں ہیں مظفر آباد میں ابھی کچھ آفتے کے اندر کویٹا میں بھی ہوگا اور بیرون ملک میں نے جنیوہ میں کیا بیانا میں لندن میں برلین میں اور ہیگ میں برسلز میں نیو یورک اور واشنگٹن اور ہاورڈ یونیورسٹی میں بھی تو کئی جگہوں میں اس کتاب کے بارے میں بک ایونٹس ہوئے ہیں تو کافی اس کو فروغ اس کتاب ملی ہے اس کتاب کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے ناظرین جو ہے ان کو یہ حیرانگی ہوگی یہ سنکے یا شاید حیرانگی نہ نہ ہو کہ اس کتاب کو میرے پبلیشرز نے ایمیزون پر ڈالا تھا جی اور چھ ہفتے تک یہ کتاب ایمیزون پر تھی پھر ان کو میرے پبلیشرز کو ایمیل آیا ایمیزون کے طرف سے کوئی انڈین خاتون نے ان کو لکھا کہ جناب ہم یہ کتاب کو بلوک کر رہے ہیں ایمیزون پر اور جب وہ پبلیشرز نے ان سے پوچھا کہ آپ جی کیوں بلوک کر رہے ہیں آپ نے تو سائن کانٹریک کیا ہوا ہے مہارا ساتھ چھ ہفتے آپ نے کتاب بھی رکھی بھی تھی اب ہی آپ اچانک کیوں بلوک کر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کتاب کو بلوک کر دیا ہے مجھے میرا اندیشہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ایسی چیزیں ہیں جو ہندوستان کے لوگوں کو پسند نہیں آئی ہے کیونکہ میں نے کچھ چیزیں ان کی سامنے لے آئے ہیں جو وہ چھپانا چاہتے ہیں اور ان کے ان کے جہوری پروگرام کے بارے میں ان کے ایٹمی پروگرام اور وہ جس طرح سے وہ اپنے پروگرام پر کر رہے ہیں یہ بات کیا اس میں ہے جو ہمارے ہاں دو بچوں نے چھار بچوں نے لکھی تھی کہ ان کا پروگرام جو ہے انسیف گارڈڈ ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈبل ایکشن لے رہے ہیں وہ ایک طرف تو آئی اے کے نظر میں ہیں کچھ ان کے جو جو ان کی بہت 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 سی چیزیں ہیں بہت سی چیزیں جو چیزیں میں میں نے کیونکہ دیکھیں پاکستان کے بارے میں جو الزام لگایا جاتا ہے نا مغربی ممالک میں کہ جی آپ نے نیوکلر پولیفریشن پاکستان نیوکلر پولیفریشن کرتا ہے تو اس وجہ سے پاکستان کو ہم ایٹمی وہ ویور نہیں دیں گے جس طرح سے ہندوستان کو دیا اور اس یہ نیوکلر سپلائرز گروپ کا اور یہ چیزیں تو اس کو میں نے باہر سامنے سب چیزیں لے آیا ہوں جو ویٹ پروف کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ امریکہ نے بھی پولیفریشن کی ہے تو اور ہر انسٹنس کو میں نے بتایا ہے کہ یہاں یہاں آپ دیکھیں یہ انہوں نے یہ پولیفریشن کی ہے تو یہ کہنا امریکہ کی طرف سے یا ہندوستان کی طرف سے کہ ہندوستان کی طرف سے کوئی پولیفریشن نہیں ہوئی تو یہ بلکل سرسر غلط ناظرین کرام اس کے بعد یہ لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں